تو کشمیر کی سیاست کے بیچ لگاتار ویروت پردشن بھی ہو رہا ہے لیکن انتظار ہے چوبیس جون کا جب پردھانمتی نرن مودی کے ساتھ یہ نیتہ تمام کشمیر کے نیتہ بیٹھک میں موجود ہوں گے اس بیٹھک کا ایجنڈا ابھی تک انجان ہے کسی کو بھی اس ایجنڈے کی جانکاری نہیں دی گئی ہے ای بی پی نیوز کی نظر اس خبر پر رہے گی لیکن اس خبر سے پہلے جو حالات کشمیر کے ہیں اس پر بھی چرچہ کرنا بہت ضروری ہے کشمیری ایکٹیویسٹ للی تنبردار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس کے علاوہ رہنیتک مشلشک افتیکار مسکر بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے دلی سے ایوی پی نیوز سمباد داتا نیرچ پانڈے جڑ رہے ہیں اور شریع نگر سے آصف کوریشی جڑ رہے ہیں آصف ایک بار پھر سے چوبیس جون کی اس مہتپون بیٹھک سے پہلے اہم بیٹھک سے پہلے کشمیر کی سیاست پاکستان کی انٹری کے ساتھ اُبل پڑی بلکل دیکھئے ہم چاہے نہ چاہے لیکن جب بھی جمہو کشمیر کی سیاست کی بات ہوگی اور جہاں پہ لوکل جو سیاست دان ہے جو لوکل پولٹیشن ہے وہ انوالو ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی پرشت بومی کشمیر گاٹی رہے گی جمہو رہے گی اور جمہو کشمیر میں جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تو پاکستان کا ذکر ضروری ہوگا کیونکہ جمہو کشمیر کے جو حالات ہیں ان میں بدلاؤ کچھ نہیں ہوا ہے قانونی طور پر بہت سارے بدلاؤ ہوئے ہیں قانونی طور پر دارہ تین سو ستر ہٹ گیا پینتی سے ہٹ گیا راج کا ویباجن ہو گیا یوٹی بن گیا لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو راجنیتک دل یہاں کے تھے ان کو ہاشیے پر لائے گیا اور اگر وہ واپس اپنی زمین کھوئی ہوئی جو زمین ہے اس کو پانے کی کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ ان الیمنٹس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے ظاہر سی بات ہے جن میں الگاوادی بھی شامل ہے اور جہاں پہ الگاوادیوں کی بات کریں گے وہاں پہ پاکستان کا ذکر کرنا ضروری ہے اور ٹھیک یہی کل محبوبہ مفتی کی طرف سے کیا گیا جب بیو بیٹھک میں شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو الگاوادیوں کی رہائی کرنی چاہیے ان سے بھی بات کرنی چاہیے اور پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے یعنی جمہو کشمیر کی جو سیاست ہیں وہ اس میں سے پاکستان کو فیلحال نکال پانا کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہے اور جہاں پردان منطری کی طرف سے آل پارٹی میٹنگ کے لیے ستھانیاں نیتاؤں اور دلوں کو بلائے گیا تھا اس میں بھی پاکستان کا ذکر آ گیا پاکستان کا ڈکل آ گیا اور شاید کسی حد تک یہ صحیح بھی ہیں کیونکہ جو گاٹی کے حالات اس سمجھ بھی ہیں ابھی بھی ملٹنسی ہے ابھی بھی وائرداتیں ہو رہی ہیں پچھلے پانچ دنوں میں دو پولیس کرمیوں کی حرکیہ ہوئی ہیں سپور میں انکاؤنٹر میں تین ملٹنٹ مارے گئے جس میں ایک ویدیشی تھا ایک پاکستانی تھا یعنی کل میرا کے دیکھیں تو پاکستان کا ڈکل جمو کشمیر کی راجنیتی میں چاہے پردے کے پیچھے ہو یا پردے کے سامنے ہو کھلے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور شاید اس سے کی اکاسی میں ملٹی نے اپنے بیان میں کی تھی اور جس کے کاران آج روپ سے آگے آنے والی لوگتانتک پرکریہ کو ڈریل ضرور کر سکتی ہے نیراج پانڈے ہمارے ساتھ ڈلی سے جڑے ہوئے ہیں نیراج بیٹھک کا ایجنڈا کیا رہنے والا ہے ابھی تک ایجنڈا انجان ہے وکاس 5 اگست 2019 کو 370 ہٹائے گیا تھا اور جمو کشمیر کو UT بنا دیا گیا تھا اور LG کے جریعے جمو کشمیر پر کندر سرکار کام کر رہا ہے لیکن اسی سمجھ پارلیمنٹ میں آپ نے دھیان دیا ہوگا اب عمیر شاہ نے کہا تھا کہ جیسے ہی حالات دھیرے دھیرے ٹھیک ہوں گے ہم جمو کشمیر میں چناؤ بھی کرائیں گے اور ساری جو لوگتانتری پرکریہ ہیں اس کو ہم پھر سے پٹری پر لائیں گے تو ساید اب چکی موٹا موٹا دو شال پورا ہونے کو ہے 2019 سے اب 2021 آ گیا ہے اس سمجھ جون چل رہا ہے مہد دو مہینے بعد دو سال پورے ہو جائیں گے تو ایسے میں کندر سرکار کی ایک بہت اچھی پہل کہیں گے کہ وہاں کی لوکل جو پولٹیکل پارٹیج ہیں ان کے ساتھ بات کرنا بات چیت کر کے آگے کہ بھوش کی رلنیت کیا ہونی چاہیے جمو کسمیر کو دکاس کے لیے اور کیا کیا کرنا چاہیے جمو کسمیر کی بھلائی کے لیے کیا کچھ قدم اٹھائے جائیں ان سب پہ کندر سرکار سیدھے طور پر وہاں کے پولٹیکل لیڈر سے بات کرنا چاہتا ہے یہی ایک ریزن ہے کہ 24 جون کو یعنی کل بیٹھک بلائی گئی ہے پہلے یہ تھا کہ یہ ساتھ ورچوال بیٹھک بلائی جائے گی لیکن سارے نیتہ دلی پہنچ رہے ہیں اس سے ساپ ہو گیا کہ یہ فیسکلی بیٹھک ہونے والی ہے اور اس بیٹھک میں پردھان منتری نریندر موڈی سبھی نیتاؤں سے سیدھے ون ٹو ون کریں گے ان سے بات کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے فیصلہ کیا ہوگا ایجنڈا ایکچول میں کیا رہے گا یہ تو چکہ اس بیٹھک میں ہی پتا چلے گا لیکن ایک بات تو ہوتا ہے یہ کیندر سرکار کی ایک اچھی پہل کہی جائے گی جمہو کسمیر کے معاملے میں اور دوسری جو سب سے بڑی بات بتا دے سوتروں سے میری جو جانکاری ہے جیسے آسپ نے بھی کہا تو کیندر سرکار نے پوری طرح سے اس بات کو نکار دیا ہے کہ پاکستان یا کسی ان سے اس بسے پہ کسی طرح کی کوئی بات بھی ہوگی کیونکہ یہ بھارت کا انٹرنال معاملہ ہے اور جمہو کسمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے تو بھارت سرکار اس پورے معاملے میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی اس طرح کی رائے کو برداثت نہیں کرے گی نہ ہی اس رائے پر کوئی عمل کرنے جا رہی ہے تو ایک چیز تو بھی کوئی کلیر ہو گیا تو اب جو بات بنتی ہے کہ جمہو کسمیر اور جمہو کسمیر کی بھلائی تو کیندر سرکار کی اس پہل کو سکراتمک درشتی سے دیکھنا چاہیے اور جمہو کسمیر کے پولٹیکل پارٹیز کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کیندر سرکار نے تین سو ستر ہٹائے ضرور لیکن جو راجی سبا اور لوگ سبا میں انہوں نے بات کہی کہ اس تھیتیا سامان نہیں ہونے پر ہم پھر سے ڈائلوگ بھی شروع کریں گے اور جمہو کسمیر میں لوگتانتری کی ستھیتی کو بحال بھی کریں تو اسی دیسہ میں اس قدم کو مانا جائے 24 جن کی بیٹھک کو دیکھا جا رہا ہے حالانکہ جو پرسیمن ہے وہ 2022 تک پورا ہونا ہے اس سے پہلے لوگتانتک پرکریہ کی پہلے کا جو ماحول ہے وہ اس بیٹھک کے ذریعے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ سبھی لیڈرز کے ذریعے کشمیر اور جمہو کشمیر اور خاص طور پر جمہو کشمیر اور لڈاک ریجن کے وقاس پر بھی چرچہ کی جا سکے ہمارے ساتھ کشمیری ایکٹیویس لیلیت امبردار اور رائیتک وشلیشک افتیکار مسکر جڑ گئے ہیں لیلیت امبردار آپ کا سواگت ہے افتیکار مسکر صاحب آپ کا بھی سواگت ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے امبردار صاحب کی اس بیٹھک کے ذریعے پردھان منتری کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جتنی ہمیں سمجھ ہے تیس سال سے ہم فالو اکھ کر رہے ہیں کشمیر جہاد جو کشمیر کے بیٹھ کی تاریخ میں پریسٹی ہے مجھے نہیں جنا ہے کہ نرنہ در مہودی جی یہ کیوں کر رہے ہیں کیا سمجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ نے پانچ اگر دوزار انیس کو جو آپ نے نرنر لیا تھا وہ ایک اٹھاسی قدم تھا جب آپ نے تین سو ستر اور پینٹی سے ہٹا دیا لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ تین سو ستر اور پینٹی سے ہٹانے سے کشمیر جہاد ختم ہوگا نہیں اس دن پانچ اگس کو ایک پرکریہ شروع ہوئی جو وہ کیا تھی کشمیر کے اندر پچھلے ستر سال سے اسلامو فیشسٹک منسک تب پل رہی تھی وہاں پر تین سو ستر اور پینٹی سے اے کے دوارہ جس کے انترکت کشمیر کا عام مسلمان اپنے آپ کو باقی ہندوستان سے باقی ہندووں سے تو چھوڑا اپنے آپ کو ہندوستان کے باقی مسلمانوں سے بھی الگ سمجھتا تھا اس مانسکتہ کو توڑنے کی پرکریہ شروع ہوگی لمبی بیماری یہ وقت لگے گا یہ ابھی جو کر رہے ہیں آپ نے ایک مرے ہوئے شیطان کو دوبارہ جگایا ہے اور آپ کہے رہے ایجنڈا نہیں ہے محبوبہ مکتی نے تو ایجنڈا سیٹ کر دیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پولٹکس پچھلے دو سال میں بدل گیا ہوگی نہیں محبوبہ مکتی کا جو پی ڈی پی پارٹی ہے اس کا جو افیشل ڈاکومنٹ ہے اس کو سیل فرول بہتا ہے سیل فرول میں ان کے اوپر سب سے بہر ایجنڈا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا جوائنٹ میکنیزم آف ایڈمیسٹیشن ہوگا جمہو کشمیر اور لڑاک کے اوپر اس کا مطلب کہ وہ پاکستان کو کشمیر کا حصے دار مانتی ہے ان کے منیفیسٹوں میں یہ ہمارا درباگ یہ ہے کہ ہمارا الیکشن کمکشن ان کو ایک مین سٹیم پارٹی بہتا ہے وہ نیشنل کانفریس کا جو بارہ ملاپس سٹنگ ایم پی ہے لوگ سبا کے اندر دوبارہ بڑھوں ایم سپی ہے جو ابھی آج کی لوگ سبا میں ہے اس نے دو سال پہلے جمہو کشمیر کی لیجسلیچر اسیمبلی میں پاکستان زنداباد کا نعرہ لگایا اور جب باہر پترکاروں نے پوچھا کہ کیوں بولا بولے میں مسلمان ہوں میں باوق ہو گیا یہ ہے ان کی مانسکتہ جنہ کی ٹو نیشن تھیری والی مانسکتہ اور ایک اچھا خاصا پاکستان پڑھ رہا تھا پسلے ستر سال سے کشمیر کے اندر آپ نے ان کو کیوں بلایا نمبر ایک نمبر دو اگر آپ کو بلانا ہے تو جمہو کشمیر کے جو راشتبادی ہندوستانی ہے ان کو کیوں نہیں بلایا آپ نے جمہو کے ڈوگران کے ڈوگران کا کیوں نہیں بلایا کشمیری ہندو کو کیوں نہیں بلایا جو کشمیری ہندو اس نرسنہار کے اس کشمیر جہاد کے سب سے بڑے شکار جنوسائیڈ ہوا ہوں کا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر جہاد زندہ ہے کشمیر در چل رہا ہے ایک پولیس آفیسر کی موت ہوتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو اگر ایسی پرستے کی ہے تو کیا بدلہ ہے رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے آنکا ان کو اگر آپ پڑے رہنے دیتے تو اچھی باتیں اور یہ مت بولیے گا کہ جس جوارلال نہرون رہے ہیں اپنے دو شیخ محمد عبداللہ کو ایک پاکستان بنا پہ دیا تھا 375 سے ایک گفت دینے کے بعد اسی جوارلال نہرون نے اسی شیخ عبداللہ کو دس سال جیل میں سڑایا تھا ان کو کیا تکلیف ہو رہی تھی ان کو ختم ہو رہی تھی کشمیر کا ہم مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہے وہ خوش ہے کیونکہ بچہ جہاد کے نام نہیں ہو رہا ہے ان کو خوشی ہے کیونکہ بچہ آج خوشی خوشی سکول جا رہا واپس آ رہا کیونکہ ایک محروپ ایک موقع پر ملکی پر ملکتے ہیں افتیکار مسکر صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے سمجھ لیتے ہیں جو لالیت امبردار کہہ رہا ہے افتیکار صاحب کہ یہ دوبارہ سے لوگتانتک پرکریہ بہال کرنا بہت بڑا سیلف گو لگا دیکھیں جہاں تک بات چیت کا سوال ہے تو مجھے لگ رہا ہے بات چیت سے بڑھ کر کوئی حال ہی نہیں ہے اور ہر ایک مددے پہ بات چیت ہوتی آئی ہے ہونی ہے آج نہیں تو کل بھی ہونی تھی میرے خیال سے گورنمنٹ کا یہ بہت ہی اچھا یہ رہا ہے کہ آج کی دیت میں اب چونکہ ٹائم آ گیا ہے دو سال ہونے کو ہو گئے جمہ کشمیر کو جب سے یونین کریٹری بنا دیا اور گورنر آج میں پاپلر سرکار کی ایک جمانڈ ہے تو اس پہ اگر یہاں کی پر سرکار بھارتے سرکار نے یہ سمجھا کہ میں سیاستی لیڈروں سے ملوں اور سٹیک ہولڈر سے مددہ ہے جیسے لیلت عبردار جی بہت رہے ہیں کہ جمہو سے کوئی نہیں ہے جمہو سے ڈپٹی چیف انشتر صاحب جا رہے ہیں آپ کے بھارتے جنتہ پارٹی کے جتنے پروکتہ لوگ لیڈرز لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں جمہو کشمیر کو پولرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس مددے پہ جہاں تک بات کا سوال ہے کہ آپ نے ابھی آپ کے ڈیبیٹ میں میں نے سنا کہ 377 پہ کوئی یہ تو اٹل ہے کہ 377 پہ کوئی بات نہیں ہونے والی ہے لیکن ایجنڈا بلکل ابھی تک بولا نہیں گیا ہے تو یہ کیسے آوازیں آ رہی ہیں یہ تو قیاس آ رہی ہیں شاید 377 پہ بات ہو جائے شاید نہ ہو جائے یہ کل کی ڈیٹ میں سامنے آ جائے گا لیکن جہاں تک بات چیتا سوال یہ فکار مسکر جیب سبھی کی آواز کو منچ دینے کی کوشش ہے پردھان منتری کی یہ بیٹھک چھما چاہتے ہیں وقت کی کمی ہے مسکر صاحب آپ کا لڑے تمبردار نیرچ پانڈے سبھی کا آپ کا بہت بہت شکریہ بھی جائے